ٹی آر ایس کے چار ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے الزام میں کل شب گرفتار تین افراد کے خلاف مہین آباد پولیس ٹیشن میں مقدمات درج کیے گئے ہیں مہین آباد پولیس نے پراجمات کے ایمیلے روحیت ریڈی کی شکایت پر فرید آباد کے رام چندر بھارتی تیروپتی کے ونکٹنات سمحیہ اور حیدرباد کے تاجر نند گمار کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں ایمیلے روحیت ریڈی نے ان تینوں کے خلاف پولیس میں درج کروائی گئی شکایت میں کہا کہ بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے ایک سو کروڑ روپے کا ماہدہ ہوا ہے اور اگر وہ دیگر ایمیلے اس کو بھی لے آئیں تو پچاس کروڑ روپے دینے کی پشکش کی گئی پولیس سے شکایت کی گئی کہ تینوں نے ان پر بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا اور وہ ایک ماہدے کے تحت اس کے فارم ہاؤس پر آئے تلگانہ پولیس نے اس معاملے کی جانچ میں تیزی بیدا کر دی ہے اور اس سلسلے میں پندرہ کروڑ روپے کے رقم کے ساتھ مہین آباد کے قریب ایک فارم ہاؤس میں گزرشتہ شب گرفتار تین افراد سے خفیہ مقام پر پورز گوچ کی جا رہی ہے پولیس اس سعودے بازی کے سلسلے میں پسے پردہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ساتھ ہی ملزیمین کے پاس سے زب سیل فونز کے ڈیٹا کا تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے پولیس یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملزیمین کے پاس اتنی بھاری رقم کہاں سے آئی ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے الزام کے سلسلے میں سیبر آباد پولیس نے سی سی ٹی بھی فوٹیج برامت کیا جو اسی میرٹ کا ہے اس میں باڈی کیم کے ویجول بھی شامل ہیں ملین آباد کے عزیز نگر میں فارم ہاؤس سے بھی سی سی ٹی بھی فوٹیج حاصل کر لیا گیا ہے جہاں سے ان تین افراد کو ٹی آئر ایس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے الزام میں بھاری رقم کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا ذرائق مطابق تاحال پولیس کی جارچ میں پتا چلا کہ اس معاملے کا اصل مزیم نندو کمار عرف نندو ہے جس نے ٹی آئر ایس کے ارکان اسمبلی سے نامعلوم مقام سے رابطہ کیا تھا اور وہ اپنا فون استعمال نہیں کر رہا تھا انہوں نے ٹی آئر ایس کے چار ارکان اسمبلی کو مرکز کے ایک بڑے لیڈر کے ساتھ بات کرانے کی بھی کوشش کی تھی موسیقی